بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم اپریل بروز جمعہ ہم بات کریں گے تین اہم اشیوز کے حوالے سے فیصل واوڑا کی سپریم کورٹ میں اپیل پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے ساتھ ہم بات کریں گے علی وزیر کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی وزیر کو جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا کر سندھ ہاؤس کا ایک کمرہ سب جیل ڈکلیر کیا تھا محکمہ داخلہ سندھ نے اور آج محسن دعوڑ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر سپیکر نے پروڈیکشن آرڈر بھی جاری کیے ہیں وہ کیا معاملہ ہے اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور آخر میں تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ کل جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے لوٹوں کو ضمیر فروشوں کو جو منحرف اور کانت پاکستان تحریک انصاف کے اور آج ان کے خلاف ریفرنس کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عمران خان نے اور ریفرنس جا رہا ہے سپیکر کو اور سپیکر دو دن کے اندر اندر ان کے خلاف کاروائی کریں گے تین اپریل کے بعد آج یکم اپریل ہے اور آج ریفرنس کا جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ فائنل ہوتا جا رہا ہے اور اس ریفرنس میں کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے جو منظوری دی ہے اور سکسٹی تھری اے ون کے تحت یہ ریفرنس جا رہا ہے اس میں کیا لکھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیا فلور کراسنگ یہ کر سکیں گے یا نہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فیصل وابڈا کی تاہیات نہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی گئی تھی فیصل وابڈا کو الیکشن کمیشن نے تاہیات نہل کیا تھا اگلے دن وہ ایک پیٹیشن لے کر گیا تھا اسلام بادھائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا ہمیشہ چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب بڑا ریلیف دیتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے دالت میں ریلیف ملتا ہے اور کچھ ججز ہوتے ہیں جو ریلیف دینے میں سخی ہوتے ہیں کچھ ججز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لیمٹیڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اتر من اللہ صاحب کے حوالے سے یہی رائے رکھی جاتی ہے وکلا میں بھی کہ وہ ریلیف دیتے ہیں لیکن جہاں معاملہ الیکشن کمیشن کا آ گیا اور فیصل وابڑا کا آ گیا تو سیم ڈے ان کی درخواست کو خارج کر دیا تھا نقابل سماعت قرار دے دیا تھا اتر من اللہ صاحب نے حالانکہ اتر من اللہ صاحب تحیات نہلی کے خلاف جب آصف زرداری کی تحیات نہلی کا معاملہ تھا مسلم لیگ نون کی کچھ ایمینیس کا تحیات نہلی کا معاملہ تھا یا فواد چودری کی تحیات نہلی کا معاملہ تھا تو اتر من اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تحیات نہلی نہیں ہونی چاہیے اور ہم کیوں کسی کو نہل کریں اور ہم یہ معاملہ نہیں انٹرٹین کریں گے لیکن فیصل وابڑا کو سیم دن ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے اور پھر معاملہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اب فیصل وابڑا کی قسمت کا فیصلہ ہے چیف جسٹس عمر اطا بندیال صاحب کے ہاتھ میں عمر اطا بندیال صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ جو تحیات نہلی ہے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اس میں لکھا گیا ہے کہ عدالت ڈیکلیئر کر دے کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے تو وہ تحیات نہل ہوگا کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے یا کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کیونکہ فیصل وابڑا نے اگر کوئی بیان حلفی دیا تھا اور اس وقت وہ امریکہ کے بھی سٹیزن تھے اور تب تک انہوں نے وہ سٹیزن شپ نہیں چھوڑی تھی جو کیس ہے الیکشن کمیشن کا تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دی اور وہ الیکشن لڑے تھے امین اے کا انہوں نے ریزائن کر دیا وہ ان کا جو الیکشن تھا جس جو انہوں نے بیان حلفی دیا تھا وہ الیکشن ختم ہو گیا امین اے تھے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا وہ معاملہ وہاں ختم ہو گیا جب وہ سینیٹر بنے اس وقت وہ ڈوال نیشنل نہیں تھے فیصل وابڑا یہ کہتے ہیں کہ اگر بیان حلفی میں کوئی ایشو بھی تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناہلی پانچ سال کے لیے ہوتی اس ٹینیور کے لیے اور جب میں نے امین اے شپ سے ریزائن کر دیا تو اس کے بعد مجھے کیوں آپ تاہیات ناہل رکھنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا یہ ماننا تھا کہ یہ تاہیات ناہل ہے سپریم کورا پاکستان نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن اپنے دار اختیار سے تجاوز نہیں کیا کیا تاہیات ناہل ناہلی کرنا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کیونکہ وہ تو عدالت کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے تو وہی تاہیات ناہل ہوگا تو الیکشن کمیشن تاہیات ناہل کیسے کر سکتا ہے فیصل وابڈا کا بیسیکلی کیس یہ ہے کہ اگر میری ناہلی بنتی ہے تو وہ تاہیات نہیں ہے مجھے میں نے جو ایم اے کا الیکشن لڑا تھا اس کی حد تک ہی ناہلی بنتی تھی جب میں نے ریزائن کر دیا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا جب میں نے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے اس وقت میں دہری شہریت نہیں رکھتا تھا یہ کیس ہے اور اس پر عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچ ہے سات اپریل کو وہ سماعت کرے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہیں اور سات اپریل کو اس پر تین رکنی بینچ سماعت کرے گا دوسرا جو معاملہ ہے اور یہ علی وزیر کا ہے علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے آج ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹہ پاکستان میں اور محسن داوڑ کی جانب سے سردار شہباز خوصہ نے جو کہ لطیف خوصہ صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی درخواست میں تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کے استعداء کی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج کے آج ہی یہ کیس سنا جائے اور آج ہی سماعت کی جائے اور عدالت میں کہا تھا کہ کیونکہ تحریک ادم اعتماد ہے تحریک ادم اعتماد کے لیے ووٹ ڈالنا ہے اور یہ سارا معاملہ جو تحریک ادم اعتماد کے اس کو قانون کا مطابق ہونا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے حالات میں کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے رولنگ آجائے اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو معاملہ ہے وہ سامنے آجائے اور ہمیں نقصان ہو سپیکر کو اور پارلیمنٹ پہ حرف آجائے سپیکر نے کیا کیا کہ جو علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر تھے وہ جاری کر دیئے علی وزیر کو انوکہ ریلیف دیا سندھ حکومت نے کیونکہ ان کے خلاف سندھ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا پیشاور سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف بغاوت غداری اور اداروں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا کیس تھا اب آپ دیکھیں کہ جو کل تک فوج کو گالیاں دیتا رہا اور سرعام ریلیوں میں احتجاجی ریلیوں میں وہ گالیاں دیتا رہا اس کو سندھ حکومت نے غیر قانونی طریقے پر اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں ایک کمرے کو سب جیل ڈکلیر کر کے سینٹرل جیل کراچی سے اس کو لے کر آئے یہ اسلام آباد میں اب ادارے بھی اگر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ قوم کو تو نہیں ہے قوم تو اداروں کو اگر کو گالی دے گا قوم ڈیفنڈ کرتی ہے لیکن اگر ادارے خاموش رہے تو پھر قوم کیا سوچے گی قوم ان سارے معاملات کو کیسے دیکھے گی کل تک ایک سال پہلے کی بات ہے پی ڈی ایم کی ریلیاں پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے تھے وہاں ان کا بیانیہ یہ ایک تھا اور وہ تھا کمر بازوہ صاحب کے خلاف بات کرنا جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی آئے صحیح ہیں ان کے خلاف بات کرنا فوج کے خلاف بات کرنا عمران خان کے اوپر تنز کرنا تانے دینا اور فوج کا الزام لگانا کہ 2018 کے الیکشن فوج نے ان کو اقدرار میں لے کر آئی ہے اور آج اگر وہی ہمارے ادارے اور پوری قوم ساڑھے تین سال فوج کا ڈیفینڈ کرتی رہی ہے فوج کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہے اداروں کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہے اس وقت جب دوبارہ وہی لوگ آ رہے ہیں اور دوبارہ وہی لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں جن کو سلوٹ مارنا پڑے گا جن کا اگر صدر فضل و رحمان بن جاتے ہیں تو جو ہمارے اگلے چیف جسٹس ہوں گے وہ اپنا حلف بھی صدر پاکستان سے لیں گے اگر وزیر آزم آ جاتے ہیں شہباز شریف تو ہمارے آرمی چیف کو سلوٹ مارنا پڑے گا اس شہباز شریف کو بھی تو یہ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا چے ماہ بعد دوبارہ الیکشن ہوگا بلدیاتی الیکشن میں جو عمران خان کو تاریخی کامیابی ملی ہے عمران خان دوبارہ واپس آ جائیں گے لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس مقام پہ جب ادارے اپنے آپ کو لے گئے ہیں تو کیا آپ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے یہ چیزیں قوم آج پوچھنا چاہتی ہے کیونکہ قوم کے ادارے ہیں ادارے قوم ہیں اور ایک ہی چیز ہے جو تفرقہ ڈالنے والے تھے آج دوبارہ وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو ادارے اور قوم ایک پیج پر آئے تھے یہ چیزیں کیسے مینج ہوں گی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے دوسری طرف پروڈیکشن آرڈر ان کے سپیکر نے جاری کر دی ہیں ادم اعتماد میں تین اپریل کو اگر ہوتا ہے یہ معاملہ تو وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گے سپیکر کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علائی کے خلاف بھی ادم اعتماد لانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن جماعتوں نے آج تحریک ادم اعتماد تیار کر لیے اور وہ بھی اب جا رہے ہیں اور حمزہ شہباز کو بھی وزیراعالہ کا کینڈیڈیٹ بنانے لگے ہیں مریم نواز اب سوچیں گی ضرور کہ اگر حمزہ شہباز وزیراعالہ بن گیا شہباز شریف وزیراعظم بن گیا تو مریم نواز کہاں پہ کھڑی ہوں گی ان کا گروپ کہاں پہ کھڑا ہوگا سوال یہ بہت بڑا ہے اور یہ مریم نواز پہلے بھی اس چیز کی وجہ سے ہی خلاف تھی اس ادم اعتماد کے اور وہ چاہتے دیں گے کوئی ایسا معاملہ ہو کو ایک دوہ سارے کے سارا نظام جو ہے یہ اٹھا کر پھینک دیا جائے اور اس میں جگہ بن جائے کس کی جگہ بن جائے اس میں جگہ بن جائے جو نواز شریف کی اور مریم نواز کی اب ہم آ جاتے ہیں وزیراعظم نے جو ٹائم دیا تھا آج بارہ بجے کا وہ وقت ختم ہو گیا منحرف ارکان جنہوں نے جواب جمع کروایا اس جواب کو مسترد کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اور بڑا ایکشن لے لیا ہے منحرف ارکان کے خلاف شوک آز نوٹس کی وضاحت کے لیے جو وقت وزیراعظم عمران خان نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیرمین منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے تحریک انصاف کے منحرف ارکین کو کل قومی اسمبلی کو جو ارکان قومی اسمبلی ہیں شوک آز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ وضاحت دیں وزیراعظم نے منحرف ارکین قومی اسمبلی کی جانب سے موصول ہونے والے جوابات مسترد کر دی ہیں اور انہوں نے بطور پارٹی چیرمین ارکین قومی اسمبلی جو کہ منحرف ارکین قومی اسمبلی تھے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے اور جو بابر اوان صاحب ہیں انہوں نے اور عمر محمود کیانی جو سیکرٹی جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے درمیان آج ملاقات ہوئی چیرمند تحریک انصاف کے ہدایات کی روشنی میں منحرف ارکین کے خلاف ریفرنسز انہوں نے تیار کیے تھے دستاویزی ثبوت بھی ساتھ لگائے جو ان کو شوکاس جاری کیا گیا تھا جو ان کی طرف سے جواب آیا جو فوٹیجز ہیں میڈیا کی وہ بھی ساتھ لگائی گئی ہیں مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اوان نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے ون کے تحت سکسٹی تھری اے اور آگے سب آرٹیکل ون اس کے تحت ریفرنسز تیار کیے گئے ہیں وزیراعظم نے بے زمیر اراکین کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل ملانے کی ہدایت کی ہے مشیر پارلیمانی امور نے کہا ہے کہ وزیراعظم اور چیرمند تحریک انصاف کے ہدایت کی روشنی میں ہم نے ریفرنسز تیار کیے ہم قومی اسمبلی کو سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجوا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا دستور اراکین پارلیمان پر صداقت اور امانت کی بنادی شرط آئیت کرتا ہے ہارس ٹریڈنگ کے مرتقیب اراکین نے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی ہدایات سے کھلا انحراف کیا ہے زمیر فروشی اور ہارس ٹریڈنگ جیسے سنگین دستوری جرم کے مرتقیب اراکین صادق اور امین نہیں رہے اس وجہ سے ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھیجوا دیئے ہیں اور دو دن ہوتے ہیں سپیکر کے پاس کاروائی کے کل اور پرسوں کا دن سپیکر کے پاس ہے سپیکر اگر کل کا دن ان کے خلاف کاروائی کر کے کوئی رولنگ دے دیتا ہے رولنگ دے کے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیتا ہے اور رولنگ یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دیتا تب تک وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے یا وہ پی ٹی آئی کے یا وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ان کی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جاتی ہے یا کیونکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کہہ چکی ہے کہ سپیکر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں اور سپیکر کے اختیارات یا ان کی رولنگ کو یہ عدالت میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے تو یہ سپیکر کے اختیار میں ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے نہیں ہونا یہ بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ سپیکر کا معاملہ ہے کہ وہ چاہے ووٹ دیں چاہے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو یا نہ ہو یہ معاملہ سپیکر کے پاس ہے اور سپیکر نے تیاری کر لی ہے تیاری پکڑ لی ہے اور منحرف اراکین کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے دیکھتے ہیں مزید کیا کاروئی ہوتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد